پہلی بات یاد رکھیں کہ روزہ ہر آقل بالغ مسلمان مرد عورت جو غیر مسافر ہوں اور کوئی مرز وغیرہ ان پر نہ ہو جسے میں نے کل آزار بیان کیے تھے ان آزار سے باہر ہو ہٹ کر ہو ان آزار میں مقتلع نہ ہو اس پر فرض ہے یہ فرض عین ہوتا ہے بلا عذر اس کا ترک کرنا شدید گناہ کبیرہ ہے اگر کوئی ماد اللہ روزوں کی فرضیت کا انکار کرے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا تو اس سے ہمارے وہ بھائی بہن ذرا درس حاصل کریں جو معمولی وجوہات کی بنا پر روزے چھوڑ دیتے ہیں ہمارے ملک پاکستان میں بھی بعض ایسے گھرانے ہیں کہ پورا پورا گھر روزے نہیں رکھتا ہے یعنی بدبختی اتنی تاری ہوتی ہے اتنی اس گھر میں ایک طرح کہ آپ کو نحوست نظر آئے گی کہ لڑائی جھگڑا فتنہ فساد چچڑا پن عجیب طبیعتوں پر بوجھ تاری ہوگا اور بے برکتی آپ کو بہت زیادہ نظر آئے گی اور سب کے سب سہاری میں سوتے رہتے ہیں سارا دن جاروروں کے طرح چرتے رہتے ہیں پھر شام کو افطار پر بیٹھ جاتے ہیں یہ بھی دیکھیں کہ وہ تیاری کر کے بیٹھ جاتے ہیں کھانے پینے کے لیے اور اس طرح روزے ضائع کرتے ہیں کوئی سگرٹ کے لیے کوئی پان کے لیے گھٹکوں کے لیے جیم کے لیے روزوں کو چھوڑ رہا ہوتا ہے یہ شدید گناہ کبیرہ ہے یاد رکھیں حمد کر کے روزہ رکھنا ہی ہوگا جب بچے بالے ہو جاتے ہیں تو ان کو روزہ رکھوایا جائے بلکہ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جب بچہ سات برس کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو اور جب دس برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ تو نماز بھی فرض ہے روزہ بھی فرض ہے اگرچہ روزوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے سختی کا حکم نہیں آیا لیکن یہ اشارہ ہے اس طرف کہ دس برس کا جب بچہ ہو جائے تو اس کو روزے کے طرف بھی لانا چاہیے کیونکہ جب ابھی نماز فرض نہیں ہوئی تو نماز کی تلقین کرنا اور سختی کرنا سرکار نے لازم قرار دیا تو پھر روزے کے بارے میں بھی غور تفکر کرنا چاہیے ہم لوگ بچوں کو جی چھوٹا ہے چھوٹا ہے ابھی بڑا ہونے دو بڑا ہونے دو یہ کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ بچہ روزہ قضا کرنے کا عادی ہو جاتا ہے وہ اپنے اطراف میں روزہ چھوڑتے ہوئے لوگوں کو دیکھتا ہے تو روزے کی احمیت اس کی نگاہوں سے نکل جاتی ہے نتیجہ نکلتا ہے کہ بالے ہو جانے کے بعد اگر اسے کوئی اچھی صحبت نہ ملے تو پھر گھر کا یہ منفی محول اس کے ذہن پر اور طبیعت پر ایک منفی اثر مرتب کرتا ہے اور وہ گناہ کبیرہ کا مرتقی ہوتا ہے بالے ہو جانے کے بعد ہی گناہ کبیرہ چھوٹے چھوٹے بچے روزے رکھتے ہیں ماشاءاللہ جن گھروں کے اندر رکھوائے جاتے ہیں تو یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ تیس کے تیس روزے رکھوائیں اگر بچے میں ہمت ہے تو بہت اچھی بات ہے ورنہ کچھ روزے تو ضرور بچوں کو دسنے سال کے بعد سے رکھوانا شروع کر دینا چاہیے چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو